موسیقی پنجاب میں حتک عزت بل قانون بن گیا حتک عزت قانون کا پنجاب حکومت نے گزت نوٹیفیکیشن جاری کر دیا حتک عزت بل کے تحر ٹوائل سے قبل تیس لاکھ روپے تک ہر جانا بھیجوائے جا سکے گا حتک عزت بل کے گزت نوٹیفیکیشن کے بعد اس کا پنجاب میں فوری نفاس ہوگا پیپلز پارٹی حتک عزت قانون کی منظوری کا حصہ نہیں بنی وزیر اطلاح سن شرجیلی نام امن کہتے ہیں گوونر پنجاب کے پاس بل گیا تو انہوں نے اس پر دستخط نہیں کیے میڈیا ٹوائل سے پیپلز پارٹی کی ساکھ خراب کرنے کی کوشش کی گئی آج پیپلز پارٹی آزادی صحافت کے ساتھ کھڑی ہے نسلولہ گڑاری کے قطع میں ملوث تین والزبان کو گرفتار کیا گیا ہے سحافیوں کی آواز کو دبایا جا رہا ہے تاکہ کوئی حق بات نہ کر سکے اوپوزیشن لیڈر عمر آیوب کہتے ہیں گندومین سکینڈل میں چار سو عرب روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا یہ کہتے ہیں اس پر کوئی بات نہ کرے پی ڈی ایم کی حکومت بجٹ میں عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے گی ناکہ اس حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے بجلی کی قیمت مزید بڑھے گی آمدنی پر براہ راستیکس کا حجم دگنا کرنے کا حدف دوامالی سال براہ راستیکسوں کا حجم مجموعی ایف بی آر محصولات کا چالیس فیصد تک لے جانے کا ایجنڈا ذرائع کے مطابق بجٹ میں یہ حدف 2400 سے 4800 عرب روپے کرنے کا امکان ہے ٹیکس کا امپرائنس یقینی بنانے کے لیے اقدامہ تجویز کیا جائیں گے ایف بی آر کی جانب سے شناکتی کارڈ اور ریجسٹریشن نمبر کے ذریعے ٹریکنگ ہوگی آئیٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن کے درقیاتی بجٹ میں 350 فیصد تک اضافہ تجویز درامدی موبائل فانس پر بھی فیڈرال ایکسائز ڈیوٹی آید کرنے کی تجویز ہے ایمکیم پاکستان نے نئے بجٹ میں وزیراعظم کو اپنے مطالبات پیش کر دیئے ذرائع ایمکیم کے مطابق ایمکیم نے وفاقی بجٹ میں کاراجی کے لیے پانچ سالہ سوشل ایکنومک ڈیولپمنٹ پلان کا مطالبہ کر دیا ایمکیم نے مطالبہ کیا کہ ایمکیم کے پاس کوئی صوبائی حکومت نہیں ہے لہٰذا وفاق ایمکیم کے ایم این ایس کو ترقیاتی فنڈز جاری کرے شاعر احمد پرہاد کی بازیابی درخواست نمٹانے کا تحریری فیصلہ جاری اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس موسیل اختر کیانی نے چار سفات پر مستمیل فیصلہ اردو میں جاری کیا فیصلے میں کہا گیا کہ پندرہ مئیس سے جبری لاپتہ احمد پرہاد ابھی تک گھر نہ بہن سکا وزارت کانون میں پاکی پولیس اور ایٹانی جنرل نے بتایا کہ احمد فرہاد تھانہ دہر کورٹ مقدمے میں گرفتار اور مزفرہ باز صدق پولیس ٹیشن مقدمے میں مطلوب ہیں حالات و واقعات کے مدن نظر رکھ کر عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ مقوی جبری لاپتہ اور ریاستی ادارے بازیابی میں نہ کام رہے الیکشن ٹرابیونل کی تبدیلی کے لیے اسلام آباد کے ایم این ایس کی درخواستیں الیکشن کمیشن محفوظ فیصلہ تین بجے سنائے گا چار اکنی الیکشن کمیشن نے جمعے کو فیصلہ محفوظ کیا تھا مسلم لگ نون کے اسلام آباد سے ارکان قومی اسمبلی نے ٹرابیونل کی تبدیلی کے لیے درخواست جمع کروائی تھی ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری پشاور شہر اور نواہی علاقوں میں بارہ بارہ گھنٹے بجلی بند رہنے لگی مضافاتی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا 18 گھنٹے تک پہنچ گیا لیسکو ریجن میں بھی بترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری شہری علاقوں میں دو سے چھے جبکہ دہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا 8 گھنٹے تک پہنچ گیا کوئٹا میں آور بلنگ اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج مظاہرین کی بینرز اٹھائے وابڈا کے خلاف نارے بازی شکر گڑھ کے علاقے بینس والا میں بیس دن سے بجلی کی فراہمی موطن مکین سراپا احتجاج بن گئے ایدو لزہ کی آمد آمد مویشی منڈیاں جانوروں سے بھر گئیں ایک سے بڑھ کر ایک جانور موجود قیمت بھی خوب بیوپاریوں نے اخراجات بڑھنے پر جانوروں کے ریٹس بھی بڑھا دیئے خریدار لاکھ روپے قیمت سن کر پلان اگلے دن پر ڈالنے لگے لاہور کی مویشی منڈیوں میں مافیا کا راج پہلے بیوپاری پھر خریدار سے فیز لی جانے لگی جانوروں کی سچ دھچ کا سمان بھی ڈبل ریٹ پر فروخت ادھر اوکارا کی مویشی منڈی میں راجنپور اور نواب شاہ کے بکرے توجہوں کا مرکز بن گئے